اختتام کی طرف جا رہا ہے ذکر انفرادی طور پر کیا جائے تو اس کے لئے کیا احتمام کیا جائے کتنی پاکی ضروری ہے کیا احتمام کیا جائے اور اگر ہم اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا احتمام کیا جائے اچھا کیا بے وضوع بھی ذکر کیا جا سکتا ہے یہ اس حوالے سے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لئے رشات ہوں لیکن فقی حوالے سے بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو درود پاک ہو اللہ کا نام ہو اسم الہی ہو یا کوئی دعا ہو وہ بے وضوع بھی کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ فقہ نے لکھا کہ حالت جنابت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تیبہ کی تلاوت کے بات آتی ہے تو وہ بھی ذکر کی صورت ہے اس کے لئے البتہ یعنی پاک ہونا باوضوع ہونا چاہیے جبکہ چھوکے کر رہے ہوں اور بغیر چھوکے کر رہے ہوں تو صرف پاک ہونا کافی ہے وضوع ہونا شرط اس کے لئے بھی نہیں ہے تو یہ تو فقی حوالے سے بات ہے باقی جہاں تک احتمام کی بات ہے تو اصل میں ذکر کا لفظ اگر اس کا معنی ہمارے ذہن میں رہے تو سارے کے سارے آداب سامن میں آ جاتے ہیں کہ ذکر ہے یاد کرنا یاد کرنا اور جب انسان انسان چونکہ نسیان ہے اس میں بھول جانے کا ایک وہ ہے تو اس کو یاد کرنے کے لئے بار بار ذکر کا لفظ تو جتنے بھی تعلقات کے علائشیں ہیں دنیا کے تعلقات کے علائشیں ہیں ان سب سے اس کو جدہ ہونا چاہیے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو جب آپ ذکر الہی کے لئے جا رہے ہیں تو اب سب سے دامن چھڑا لیجئے اور بس یہ سمجھ لئے کہ وہ اور میں ہوں اور زیادہ غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کیونکہ وہ خود فرماتا کہ ہم اس کے شعر سے بھی زیادہ نزدی ہے تو وہ تو دور ہے ہی نہیں ہے یہ تو ہماری اپنی غفلتیں ہیں جن کو اگر ہم دور کر دیں تو صرف وہی وہی نظر آئے گا اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ تنہائی کے بھی عذاب میں سے یہ بات ہے اور جب اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہوں تو اجتماعی طور پر ذکر کرنے کے اندر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جب آپ ذکر کرنا بیٹھے تو آپ کی آواز اتنی تیز نہ ہو کہ کسی سونے والی کی نیند خراب ہو کسی نمازی کی نماز خراب ہو اس کا بالکل اعتماع کیا جائے حقوق الاباد کا خیال رکھا جائے اور پھر ذکر ایک سلیکی کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ مفتح بھی تو ذکر خفی ہو جائے گا اگر ذکر جلی کرنا چاہے تو اس کے لئے تو آواز بلند ہوگی اور اس میں تو ضربے لگیں گی کیا فرمایے گا اس کے اندر باقاعدہ آوازیں بھی ہوں لیکن آپ اپنے گھر میں ذکر کر رہے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑے امام ہیں اپنے زمانے کے غوث تھے وہ خطب تھے ساری کیفیت ان میں تھی انہوں نے یہ عداب بیان کی ہے کہ آپ کے ذکر کی وجہ سے جو کسی کو خلل نہ ہو پریچانی نہ ہو ہاں البتہ کوئی جگہ خاص ذکر ہی کیلئے مخصوص ہے اب وہاں پر آگے کوئی سو گیا تو اب اس کا قصور ہے شیخ صاحب کیا فرمائیں گے